اسلام علیکم میرا نام حکیم محمد یاسین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سروی آربل چینل میرے اس ویڈیو میں آپ پرو سٹیٹ گلینڈ کے مطلق جانیں گے ودہ قدامیہ بھی اس کو کہتے ہیں ودہ مزی بھی کہتے ہیں اس کو یہ پشاپ کی نالی جو حالبین ہوتی ہے اس کے شروع میں اور مسانہ جو ہوتا ہے اس کے بعد یہ اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو یہ پشاپ کی جو نالی ہوتی ہے یوریتھرا جو ہوتی ہے مجرائے بور جو ہوتی ہے اس کے اندر سے گزرتی ہے یہ پشاپ کو یعنی کہ کنٹرول کرتا ہے ایک وال کی طرح کام کرتا ہے اور اس کی جو خرابی ہوتی ہے یہ مومن چالیس سال سے اوپر اور پچاس سال میں تو اس کی شدت ہوتی ہے یعنی کہ یہ زیادہ تار بزرگوں میں پایا جانے والا مسئلہ ہوتا ہے یہ مرض ہوتا ہے پشاپ بہت تکلیف سے آتا ہے اور دھاریدار آتا ہے باریک ہو جاتی اس کی دار یعنی پشاپ کی دار جو ہوتی ہے وہ باریک ہو نشور ہو جاتی ہے اور پشاپ کترہ کترہ خارج ہوتا رہتا ہے اور نماز پڑھنے میں بھی اور رکوع اور سجدہ کی حالت میں بھی کترے خارج ہوتے ہیں اور یہ نپاکی پیدا کرتا ہے اس کی جو بیس جو ہوتی ہے بنیادی طور پر اس کی جو خرابی ہوتی ہے اس میں موجود جو احلیل ہوتی ہے اس کو دبانے سے یعنی کہ اس کے جو گوشت ہوتا ہے پروسٹریٹ گلینڈ جو ہوتا ہے یہ بڑھ جاتا ہے اس کی نارمل جو ویلی ہوتی ہے وہ تیس گرام تک ہوتی ہے اس سے جب اس کی ویلیو بڑھتی ہے یعنی کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ چالیس سے لے کر پچاس سال تک یہ اس میں خرابی جب آتی ہے تو پشاپ دھاری دار آنا شروع ہوتا ہے اور کترہ کترہ خارج ہوتا ہے اور ہپس میں بھی اس کی درد رہنے لگ جاتی ہے اور کمر میں بھی اس کی درد ہوتی ہے اور اس سے پھر بلیڈ پریشر بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا بلیڈ پریشر بڑھنا شروع ہوتا ہے اور دل پہ بھی اس کا دباؤ ہوتا ہے یعنی کہ یہ رکاور جب پیدا کرتا ہے تو پھر اسی طرح جو ہے وہ مسانے پر اس کا پریشر آتا ہے اور مسانہ جو ہوتا ہے بلیڈر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی پوری طریقے سے جو ہے وہ اس میں پشاپ خارج نہیں ہوتا تو اس طرح یہ دباؤ برقرار رہتا ہے اور رات کے وقت بھی بار 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 اٹھنا پڑتا ہے جس سے پھر نیم بھی ایسے مریض ہوتے ہیں ان کی ڈسٹرپ ہوتی ہے تو بیسیکلی اس میں جو بنیدی طور پر اس کی جو ٹیشوز ہوتے ہیں ان میں چاروں ٹیشوز ہوتے ہیں پیتھیلیر ٹیشوز اور مسکر ٹیشوز ہوتے ہیں وہ زیادہ تار اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے یہ سوزش میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو سوزش میں پھر جب بڑھتے ہیں تو پھر یہ گوشت بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ پشاپ کی جو نالی ہوتی ہے اس پر دباؤ بڑھتا ہے اور اس طرح گوشت کے دباؤ بڑھنے کی وجہ سے پشاپ کا یہ مستقل مرض پیدا ہو جاتا ہے پروسٹیٹ گلینڈ بڑھنے سے پھر لوگ میڈیسن لیتے ہیں یا پھر اس کا اپریٹ کرواتے ہیں اپریٹ کرنے جو کرواتے ہیں وہ ایک ورما ٹائپ ہوتی مشینوں سے پھر یہ اس کو کارتے ہیں یعنی کہ جو بد گوشت ہوتا ہے اس کو کارتے ہیں تو یہ جو پشاپ نالی کے راستے میں جو رکابڑ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے بیسیکلی اس کا بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ اس کا علاج کروائیں اور اس کا ہربل میڈیسن کے ذریعے سے بہترین علاج ہو جاتا ہے ایلوپیتھک میڈیسن تو آپ مسلسل پھر پوری عمر کھانی پڑتی ہیں لیکن ہلدی آمبہ ہلدی اس کے لیے بہترین ہوتی ہے آمبہ ہلدی کا ایک گرام تک یا ڈیڑھ گرام تک اس کا آپ لیں اور تازہ پانی کے ساتھ صبح شام اور دوپیر کے وقت یعنی کھانے کے آدھے کنٹے بعد ڈیڑھ گرام تک آمبہ ہلدی جو ہوتی ہے اس کو پنساری سے لے کر آپ اس کو پسوا کر لیں اور اس کا مسلسل استعمال کریں تقریباً ایک مہینے کے استعمال سے ہی پرو سٹیٹ جو بڑا ہوتا ہے سیونٹی تک بھی اگر پہنچا ہو گرام تک تو یہ نارمل ویلیو پر وابس آنا شروع ہو جاتا ہے یہ بہت افیکٹیو ہے میں اکثر آپ ایسے جو پیشنٹ ہیں ان کو استعمال کرواتا ہوں پرو سٹیٹ والے پیشنٹ کو استعمال کرواتا ہوں تو اس سے بہت اچھا رزٹ ملتا ہے اس کے ساتھ آپ ایسے مریز کو خجوروں کا شیئر استعمال کرویں پائن ساتھ خجوروں لے کر رات کو بگو دیں اور صبح اس کو آپ اس کی گھٹلیں نکال کر اس کو سادہ پانی کے اندر ہی گرینڈ کر لیں جس پانی کے اندر اس کو بگویا گیا ہوتا ہے اسی پانی کے اندر اس کو گرینڈ کر لیں اور اس کو گرینڈ کر کر پلا دیں ایسے مریز کو پرو سٹیٹ گلینڈ کے لیے مسانے کے جو غدود بڑے ہوتے ہیں اور بزرگوں کے لیے ایک بہترین نسکہ سادہ نسکہ ہے اور اس کا بہت زیادہ فائد ہے اور پرو سٹیٹ گلینڈ کو دو ہفتوں کے اندر اندر ہی پشاپ کے راستے سے ایسے بدگوشت کو چھلکوں کی شکل میں یہ خارج کروا دیتا ہے ساٹھ ستر تک گرام تک بھی چلا گیا ہے تو وہ بھی نارمل ویلیو یعنی کہ تیس تک واپس آ جاتا ہے اس کے ساتھ حلدی والا جو فارمولا ہے وہ بھی ساتھ جاری کرواتے رہنا ہے کیونکہ حلدی یو انٹی وائرٹیک ہوتی ہے اور انٹی سیپٹس ہوتی ہے یہ جاراسیم کوش ہوتی ہے اور اندرونی جتنے بھی توفن جو ہوتے ہیں وہ ان کو دور کرتی ہے اور ادھر انفیکشن پیدا نہیں ہونے دیگی یعنی پرو سٹیٹ جو خارج ہوتا ہے پشاپ کے راستے چھلکوں کی شکل میں جو خارج ہوگا اس جگہ پر جو انفیکٹڈ جو مادے پیدا نہیں ہوں گے اس حلدی کے ذریعے سے ریکوور ہو جائیں گے حلدی اور خجوروں کا شیئے کا مسلسل استعمال کروائیں دو ہفتے تک تین ہفتے تک خجوریں استعمال کروائیں کسی بھی موسم میں چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو اور حلدی والا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ جاری رکھیں ایک مہینے تک استعمال کروائیں اس کے بعد دیکھیں کہ مریض کو پشاپ کھلکار آ رہا ہے یا نہیں پشاپ دھاری دار آ رہا ہے تو پھر آپ نے ایک مہینہ تک اور یہ حلدی والا آمبہ حلدی جو ہوتی ہے آپ اس کا استعمال کروائیں صرف آمبہ حلدی جو پنسار سے ملتی ہے وہی لینی ہے اس کو ہی پسوا کر آپ نے استعمال کروانا ہے تو اس طرح یہ پشاپ کی دار جو ہے وہ موٹی ہونے شروع ہوئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروسٹریٹ مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا ہے آپ کو پھر اس سے گرم خوشک گزائیں جو ایسے مریض ہوتے ہیں جن میں گرمی خوشک کی وجہ سے اپیتھیلینڈیٹ کی ٹیشوس کی خرابی ہوتی ہے اس وجہ سے بھی یہ گوشت بڑھ جاتا ہے تو ایسے مریض گرم خوشک چیزوں سے پریز کریں اور گرم تار چیزیں استعمال کریں موونگ موونگ استعمال کریں موونگ 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 دالوں میں اور موونگرے استعمال کریں اور شرجم استعمال کریں سردیوں میں اور کرمیوں میں کا ڈو تو پروسٹریٹ دوبارہ پھر کبھی بھی نہیں ہوگا اور خوشکی کے جو مریض ہوتے ہیں شگر کے مریض بھی ہوں جو وہ ایسی دویات استعمال کرتے ہیں جو باڈی میں خوشکی پیدا کرتی ہے تو اس طریقے سے اندھر بھی یہ مسکورٹ ٹیشو جو ہوتے ہیں ان کی خرابی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے بھی حلدی اور خجور کا فارمولا بہترین ہوتا ہے ان کے استعمال سے مکمل طور پر پروسٹیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے اور پریشن کروانے کی قطن ضرورت نہیں ہوتی اور نہ ہی ایلوپیتھک میڈیسن جو یوز کرتے ہیں پوری عمر تک استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کی استعمال کروانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی اور یہ مکمل طور پر مرض ٹھیک ہو جاتا ہے میری اس انفارمیٹیو ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ میں آنکھ کے لیے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو لاتا رہوں